اسلام علیکم ایرون ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک پتیلی چولے پر رکھیں گے جس میں تین لیٹر دودھ شامل کرنے ہیں اس میں میں نے دو کپ پانی بھی شامل کی ہے اور چولہ آن کر دیں گے میڈیم فلم پر اب لو میڈیم فلم پر اس کو ہم دودھ کو پکائیں گے اچھے سے تب تک کہ اس میں بوئل آ جائے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور اگر چینل بھی آپ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دو کپ اس میں چینی جائے گی اگر آپ کو چینی کم رکھنی ہو زیادہ رکھنی ہو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کو اب مکس کریں گے اور چینی کو ہم ڈیسولف کریں گے ایک چائے کا چمچس میں جائے گا ہالی لائچی کا پاوڈر اس کو ابھی مکس کریں گے دوبارہ سے امید کہتے ہیں ہوں ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آلی ہوں گے اور ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھا کریں اب اس میں دو پینچ زافران جائے گا جو کی اوپشنل ہے اس سے اچھا سا کلر آ جائے گا اور آپ کو سائٹ پر نوٹیفکیشن دیکھا ہوگا سبسکرائب کا تو سبسکرائب کرنا نا بھولیں گے چینل کو دس منٹ کے اس کو لو میڈیم فلم پر پکوائیں گے اور سا سا مکس کرتے رہیں گے تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں دودھ اچھا سے بوائل ہو چکا ہے ہمارا اس کو ہم اب چولے سے اٹھا دیں گے ایک پین میں ہم نے آدھا کب کی شامل کیا ہے اور چولہ آن کر دیا ہے سو گرام اس میں چوارے سوکی جس کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ شامل کر دیں گے سو گرام اس میں کشمش جائے گا بھیگا ہوا ہے اور ایک سو پچاس گرام اس میں کھوپرا جائے گا جو کھوپرے کی گھری ہوتی ہے جس کو میں نے چوپٹ کیا ہے اور آدھے کو میں نے سلائس کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا ہم بچا کے رکھنے گارنیش کے لیے پچاس گرام اس میں جائے گا پشتہ اچھی ٹھیک ہے پشتہ جو سلائس کر کے ہم نے کار لیا تھا پچاس گرام اس میں جائے گا پدام سلائس کیا ہوا آپ اپنی مرضی سے کٹ کر سکتے ہیں پچاس گرام اس میں ہم لوگ خروٹ شامل کریں گے وہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک اس کی اچھے سے بنائے کریں گے ایک طرح سے کرسپی کر لیں گے اب یہ بلکل پرفیکٹل کرسپی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ تین سو گرام سیویاں شامل کریں گے جو بھاریک بھونی ہوئی پیکٹ ملتا ہے دو پیکٹ میں نے استعمال کیا تو یہ تین سو گرام کی تھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ پرفیکٹلی ماشاللہ مکس ہو چکی ہے اور چولے سے اٹھا دیں گے اب دودھ ہم نے واپس گرم کرنے رکھ دیا تھا چولے میں اس کو دودھ کو اچھے سے پکائیں گے اب اس میں ہم لوگ اپنا سیویاں کا مکچر شامل کر دیں گے اس کو شامل کریں گے اور اس کے ساتھ پکائیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایسے ڈیزرٹس بنانے میں لیکن یہ بہت ہی مزہ اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں پان سے ساٹھ منٹ اس کو ہم نے کور کر کے پکایا ہے کور اب ریموف کر دیں گے ساتھ منٹ بعد اچھے سے مکس کریں گے اس کو لیکن ابھی بھی دودھ پکلا ہے تو یہ مزید پکے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے بہت سازہ چمت چلا رہے ہیں اور اس کو ہم دودھ کو پکا رہے ہیں دودھ اچھا سا گھڑا ہو چکا ہے پرفیکٹلی تیار ہو گیا ہے اگر آپ ایسے رکھنا چاہے تو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں اب اس میں جائے گا پچاس گرام بھیگاوہ چھلاوہ بہتام وہ ہم شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چولہ بند کر دیں گے اور پرفیکٹلی یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اس کو سرونگ کریں گے تھنڈا سرف کریں گھرم سرف کریں جیسے آپ کو پسند ہو ویسے سرف کریں اور دعوتوں میں بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے کا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں نہیں رہی سکھا پیس